بریرہ تو زمدہ کی مدد کرنے پر تیار ہو جائے گی اسے لے کر جیسے ہی وہ درگاہ پر پہنچے گی وہ تو یہی سوچ رہی ہوگی کہ زمدہ اب بادل خان کے ساتھ یہاں سے نکل جائے گی اس کی زندگی تو تباہ ہو چکی ہے مگر زمدہ اپنی زندگی کو ایک دفعہ پھر سے جئے مگر وہ یہ نہیں جانتی کہ زمدہ کا پلان تو کچھ اور ہی ہے زمدہ تو پہلے ہی چنار خان کو اگاہ کر چکی تھی اور جیسے ہی پچھلے دروازے سے بادل خان کے ساتھ وہ باہر نکلے گی تو پہلے ہی سے چنار خان موجود ہوگا یہاں پر بادل بھاگنے کی کوشش میں زمدہ کا ہاتھ پکڑے گا ہے اور جس طرح زمدہ اس سے اپنا ہاتھ چھڑائے گی اسے دیکھ کر بادل سمجھ جائے گا کہ یہاں پر زمدہ اس سے بے وفائی کر چکی ہے مگر زمدہ کا پلان وہ بھی ابھی تک نہیں سمجھ پایا زمدہ کا پلان تو یہی ہے کہ کسی طرح بادل خان کو گھر کے اندر لائے جا سکے بادل خان گھر کے اندر آئے گا تو اسے وار کرنے میں آسانی ہوگی یہی پر بادل خان کو بہت افسوس ہوگا کہ زمدہ نے کس طرح اسے یہاں سے پکڑوا دیا مگر زمدہ بعد میں جب بادل سے ملے گی اور اسے ساری صورتحال بتائے گی تو بادل خان بھی اپنی آپ کو کنٹرول نہیں کر پائے گا زمدہ اور بادل خان مل کر پلان بنائیں گے کہ کس طرح برلاس کو ختم کر کے چرنار خان کو یہاں پر ختم کیا جا سکتا ہے ناظرین آپ کو کیا لگتا ہے کیا بادل کو سزا ملے گی یا پھر اس بار چرنار خان دھوکہ کھانے والا ہے